بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں دوستوں یہ دنیا کئی ہزار سالوں سے چلتی آ رہی ہے اور آپ اپنی زندگی میں کئی بار یہ سن چکے ہوں گے کہ اس دنیا کا آخری وقت قریب ہے بڑے بڑے علم رکھنے والے لوگ کئی صدیوں سے قیامت کی یا کہیں کہ دنیا ختم ہونے کی پریڈکشنز یعنی پیجنگوئی کرتے آئے ہیں یہاں تک کی 21 سدی یعنی اس دور میں کئی لوگ قیامت کے آنے کا دعویٰ بھی کر چکے ہیں جس میں سے آپ نے 21 دسمبر 2012 کے بارے میں سنا ہوگا کہ یہ دنیا کا آخری دن ہوگا دراصل یہ بات ایک دعویٰ سے شروع ہوئی تھی کہ جس میں کہا گیا تھا کہ ایک نیبرو نام کا سیارہ جس میں بتایا گیا ہے کہ سومیریانس کھو جا ہے وہ لگتار تیزی سے پرتفی کی اور آ رہا ہے اس مصیبت کے بارے میں پہلے مای 2003 میں پریڈکشن یعنی کہ بھوشیوانی کے ذریعے بتایا جا چکا تھا پر جب یہ پریڈکشن فیل ہوئی اور اس کے مطابق کچھ بھی نہیں ہوا تو قیامت کی تاریخ کو آگے بڑھا کر 21 دسمبر 2012 رکھ دیا گیا اور اس بات کو گزرے بھی 10 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوا پر ابھی 2021 میں سائنس دانوں نے ایک رپورٹ جاری کی تھی جسے سوشل میڈیا کے ذریعے کافی لوگوں نے دیکھا اور اس پر بحث بھی ہوئی کہ یہ قیامت کی کوئی بڑی نشانی تو نہیں ہے سائنس دانوں کی ایک ٹیم کے مطابق زمین کے گھومنے کی رفتار میں عجیب و غریب تیزی محسوس ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو دن 24 گھنٹے کا ہوا کرتا تھا اب اس سے کچھ کم کا ہو گیا ہے ناظرین غور کرتے ہیں حدیث مبارکہ کے مفہوم پر جب قیامت کا وقت نزدیک آ جائے گا تو اس سے پہلے سال مہینے کے برابر مہینے ہفتوں کے برابر ہفتے دن کے برابر دن گھنٹے کے برابر اور گھنٹا آگ کے شولے کے برابر محسوس ہوا کرے گا وقت کے ایک مضبوط دائرے سے ہماری پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے اور یہ نظام جیسے جیسے ختم ہوتا رہے گا ویسے ویسے یہ کائنات اپنی تباہی کی اور بھاگتی رہے گی اور ایک دن آئے گا جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھوکیں گے تب یہ کائنات وقت کے دائرے سے پوری طرح باہر آ جائے گی اور کوئی جاندار نہیں بچے گا قیامت آنے سے کچھ وقت پہلے ایک ہوا کا جھوکہ آئے گا جو ایمان والے لوگوں کی ناک میں سے ان کی روحیں نکال لے گا اور ہر اس انسان کی جس نے زندگی میں ایک بار بھی دل سے اللہ کو بکارا ہوگا اور جیسے ہی آخری ایمان والے کی روح قبض کی جائے گی اس کے فوراں بعد ساری دنیا ایک حیبتناک اور خوفناک آواز سے گونج اٹھے گی کائنات کے سیارے ٹوٹے ہوئے ستاروں کی مانند ہو جائیں گے دنیا میں تواہی کا ماحول ہوگا آسمان ٹوٹ جائے گا اور زمین پھٹ جائے گی اور سمندر میں بھوچال آ جائے گا پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 48 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے دراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب ہو کر ظاہر ہو جائیں گے دوستو دراصل یہ آواز ہی اس وقتی زندگی کے خاتمے اور ایک نئی اور کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کا آغاز ہوگی جب ہر چیز فنا ہو جائے گی مثلا انسان جنات حتیٰ کے فرشتے بھی حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ایک ضرب لگائے گا اور کہے گا کہاں ہے بادشاہ کہاں ہے جو خدا ہونے کا دعویٰ کرتے تھے کہاں ہے جو مظلوموں پر ظلم کرتے تھے پر ان سوالوں کا جواب دینے والا وہاں کوئی موجود نہیں ہوگا کیونکہ کائنات کا تو نام و نشان ہی مٹ چکا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی ساتھ کے علاوہ کوئی بھی باقی نہیں رہے گا ہر طرف خاموشی چھائی ہوگی پر انسان ہونے کے اعتبار سے ہمارے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ آخر قیامت کب آئی گی پر اس بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا مگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے قرآن میں اور ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت سے پہلے ہونے والی کافی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے جن کو ہم پورا ہوتے دیکھ بھی رہے ہیں اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اب قیامت میں بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے دوستو جیسا کہ ابھی ہم نے پیچھے ذکر کیا کہ قیامت کے نزدیک وقت بہت تیزی سے گزرنے لگے گا جس میں سال مہینے کے برابر مہینہ ہفتے کے برابر ہفتہ دن کے برابر دن گھنٹے کے برابر اور گھنٹہ ایک چنگاری کے مانند ہوگا اور جیسے لگتا ہے کہ اس کے پورا ہونے کی بھی شروعات ہو چکی ہے کیونکہ سائنس دانوں کی دوہزار اکیس میں آئی ریپورٹ کی مطابق زمین کی گردش کرنے کی جو رفتار ہے اس میں معمولی سی تیزی آ چکی ہے زمین کے گھومنے کی رفتار کی تیز ہونے کی وجہ سے ایک دن چوبیس گھنٹے سے کچھ مایکرو سیکنڈز کم ہو گیا ہے حدیث مبارک میں وقت کی تیزی سے مراد شاید وقت کی قدر سے متعلق ہے اور جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس دور میں انسان اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ اس کو ایک لمحہ فرصت کا نہیں ملتا اگر ہم یہ کہیں کہ ایک انسان کی زندگی آج ایک مشین کی طرح ہو گئی ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا کیونکہ آج کی دور میں انسان کی سوچ صرف اور صرف پیسہ کمانا ہی ہے اور اسی وجہ سے وقت گزرتا رہتا ہے اور ہمیں محسوس تک نہیں ہوتا کیونکہ جب ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے تو وقت کا گزرنا ہمیں کہاں محسوس ہوگا اس حوالے سے ایک دوسری رائے یہ بھی پیش کی جا سکتی ہے کہ جدید کہ مارڈن ٹیکنالوجی مسلن سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فرم کی وجہ سے فاصلوں میں اب کم ہی آ چکی ہے اور دیکھا جائے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں پہلے جو وقت لگتا تھا آج ہائی ٹیک اور ہائی سپیٹ ٹرانسپورٹیشن سسٹم کی وجہ سے وہ وقت انتہائی کم ہو گیا ہے پر کیا زمین کی گردش کی رفتار میں آئی کم ہی کی وجہ سے دن اور رات میں کوئی تبدیلی آئی گی اس حوالے سے سائنس دانوں نے زمین کی رفتار میں آئی جس تبدیلی کے بارے میں کہا ہے وہ انتہائی کم وقت ہے اتنا معمولی وقت جو ہمیں غور کرنے پر بھی محسوس نہیں ہوگا انیس سو تیہتر سے دوہزار پانچ تک کے اتنے بڑے عرصے میں پانچ جولائی دوہزار پانچ کو اسے اب تک کا سب سے چھوٹا دن مانا گیا تھا لیکن دوہزار پانچ سے دوہزار بیچ کے عرصے میں تقریباً اٹھائیس مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک دن کے وقت میں کمی آئی ہو اور سائنس دانوں کی رپورٹ کے مطابق ہماری زمین کی رفتار میں تیزی محسوس کی گئی ہے پچھلے پچاس سالوں کے مقابلے اور یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ آنے والے سالوں میں اس میں اور بھی تیزی آ سکتی ہے اور دوستو اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ایک وقت آئے گا جب ایک عام انسان بھی وقت میں آئی تبدیلی اور زمین کی گردیشی رفتار میں آئی کمی کو محسوس کر سکے گا اور آخر اس رفتار کا انسانی زندگی پر کیا اثر پڑے گا اگر ایسا ہو کہ چوبیس گھنٹوں کے ایک دن میں ایک منٹ کا فرق آ جائے تو زمین پر موجود پیڑ پودھے اور انسان سبھی پر اس کا اثر ضرور ہوگا پوری دنیا کا سسٹم بگڑ جائے گا لیکن سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ ایسا ہونے میں یعنی اگر ہم بات کریں کہ وقت اکدم سے تیز چلنے لگے ایسا اچانک سے تو نہیں ہوگا ہاں اگر ایسا ہوتا ہے تو اس میں کئی سالوں کا وقت لگے گا اب دوستوں کیونکہ وہ اقلی اعتبار سے سوچتے ہیں اس لیے ان کا ماننا کئی حد تک صحیح ہو سکتا ہے باقی ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ ہی ہر چیز پر خدرت رکھنے والا ہے وہ جو چاہے وہی ہوتا ہے حدیث میں وقت کی جس تیزی کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے وہ تیزی اللہ چاہے تو ابھی بھی آ سکتی ہے اور نہ چاہے تو کئی ہزار سال بعد بھی نہیں آئے گی اور جب وہ وقت قریب آئے گا جب اللہ کا حکم ہوگا تو اس کی وجہ سے زلزلے اور طوفان زمین پر تباہی مچا دیں گے اور تب اس زمین پر زندہ رہنا ناممکن سا ہو جائے گا لہذا قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جب زمین بھوچال سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال پھیکے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا اس روز وہ اپنے اوپر گزرے حالات بیان کر دے گی کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا دوستو آخر قیامت کب آئے گی اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے لیکن ہمارے آقا محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ نشانیاں ضرور ارشاد فرما دی ہیں اس میں سے کچھ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں دوستو اس دنیا میں جب انسان کا وجود قائم ہوا یعنی وہ پہلے انسان ہمارے اور آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام مومن تھے وہ ایک قدا کی عبادت کرتے تھے اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی کچھ اولادیں ہی پوری امت تھے ایک حدیث پاک میں مسلمانوں اور اسلام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں یہ سب چیزیں کتنا عرصہ رہنے والی ہیں بخاری شریف کی ایک حدیث میں کچھ اس طرح ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس دنیا میں پشلی امتوں کی مقابلی صرف اتنی ہی دیر رہو گے جتنا اثر اور مغرب کے درمیان وقت ہوتا ہے بخاری شریف کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں یہودیوں اور عیسائیوں کی مثالیں کیسے شخص کی ہے جو لوگوں کو صبح سے شام تک کام کرنے کے لیے عجرت پر رکھے لیکن وہ دوپہر تک کام کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہم سے اس سے زیادہ کام نہیں ہو سکتا پھر اور لوگ آتے ہیں جو اثر تک کام کرتے ہیں تھوڑا کام کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں پھر وہ شخص اور لوگوں کو لاتا ہے جو باقی کا کام مغرب تک پورا کر دیتے ہیں اور ان لوگوں کو پچھلے دو گروب کا معافضہ بھی مل جاتا ہے جو پہلے والے دو گروب بتائے گئے ہیں اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تک کا تھا اور جو تیسرا اور آخری گروب تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا بتایا گیا ہے دوپہر تک کا جو حصہ تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بتایا گیا ہے اور اثر کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک قائم رہا اس کے بعد جو عرصہ دوپہر سے اثر تک کا تھا اس میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کا دور تھا جس میں ان پر انجیل نازل ہوئی اور پھر ان سب کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کا دور جاری ہوا اور آپ پر قرآن ایک موجزے کے طور پر نازل ہوا اور آپ کی امت کا دور صرف اتنا ہے جتنا باقی نبیوں کی امت کے مقابلے اثر سے مغرب تک کا وقت ہے دوستو ایک جگہ پر امام سیوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا دور ای وجود بس ایک دن کے برابر ہے اور عالم ارواح میں ایک دن ایک ہزار سال کا مانا جاتا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم اور آپ کی دعا سے اللہ رب کائنات نے اس امت کو آدھے دن کی محلت اور دے دی اس حساب سے شاید اس امت کا عرصہ پندرہ سو سال بنتا ہے اور یہ اللہ کو بہتر معلوم ہے دوستو آج ہم چودہ سو چوالیس ہجری میں ہیں تو کیا اس حساب سے مسلمانوں کے پاس صرف چھپن سال کا وقت ہی بچا ہوا ہے یاد رہے گی یہ محض ایک اندازہ ہے جو انسانوں نے لگایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض نشانیاں بتائی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے امت کو بتانے کا حکم دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا اللہ کی رسول قیامت کب آئی گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کو ہی اس کا علم ہے تو پوچھنے والے نے پھر کہا یا اللہ کی رسول کوئی نشانی تو بتا دے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب زنا اور فہاشی عام ہو جائے گی جب گناہ گناہ نہ لگے گا اور جب ماں کو زلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی دوستو اس طرح کی الگ الگ احادیث میں قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہے بارحال یہ اندازہ اس لیے بھی لگایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا عرصہ علماء کے حساب سے تقریباً دوہ سار سال تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا عرصہ تقریباً چھے سو سال یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً چھے سو سال بعد ہمارے آپ کے اور ساری کائنات کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں اسے آپ ایسے سمجھے گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عرصے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرصے تق تقریباً دوہزار سال بنتے ہیں اور جب ہم ان نمبرز کو ایک ایکویشن میں رکھتے ہیں تو کچھ اس طرح دکھتا ہے امام سیوتی رحمت اللہ علیہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمت کو ایک عرصے کی محلت ملی تھی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاوں سے آدھی دن یعنی تقریباً پانچ سو سال کی محلت اور دے دی گئی تو اس حساب سے اس عمت کا عرصہ حیات تقریباً پندرہ سو سال ہوتا ہے اور باقی اللہ بہتر جاننے والا ہے دوستو یہ کلکولیشن آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی عمت پر گزرا پورا عرصہ کتنا تھا اس پر اختلاف پایا گیا ہے پر اس سب کے باوجود ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ قیامت کا وقت بہت قریب ہے ہو سکتا ہے مسلمانوں کا چودہ سو سال یا پندرہ سو سال کا عرصہ پورا ہونے والا ہو کیا معلوم ہو یہ صدی اس دنیا کی آخری صدی ہو کیونکہ یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیک کائنات کے حوالے سے چتنی نشانیاں بتائیں تھیں تقریباً سب کی سب پوری ہو چکی ہیں جن میں بس سب سے بڑی اور آخری پیشن گوئیاں ہونا باقی ہیں دوستو کون کون سی بڑی نشانیاں باقی ہیں اور کون کون سی پوری ہو چکی ہیں اس پر ہم جلد ایک تفصیلی ویڈیو آسان زبان میں قرآن حدیث کی روشنی میں لے کر آئیں گے انشاءاللہ آپ بس ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آدل وائس کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی اب آپ سے اجازت چاہیں گے اپنا خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ